دوستو کئی دفعہ چھوٹے بچے ایسی عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اور اسے کچھ دیر کیلئے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ناشکری کی زندگی گزار رہا ہے کفران نعمت ہر ایک لہزہ ہر ایک لمحہ انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے انسان ہے اور خدا نے قرآن پاک میں رشاد فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور عصر کی یعنی وقت کی خدا نے قسم کھائی اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے تو واقعتاً کوئی تو معاملہ ہوگا اس ویڈیو کلپ میں دیکھئے دوستو یہ چھوٹا سا بچہ اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی بینائی نہیں ہے انکر جب اس متعلق سوال کرتا ہے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک نماز میں بھی آنکھیں نہیں مانگی انکر بڑا حیران ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تم نے آج تک نماز میں بھی آنکھیں نہیں مانگی اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ بروزی حشر جب حشر کا میدان سجے گا لوگ اپنے اپنے گناہوں کی پوچھ پٹاری اٹھائے تائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے اس وقت میں بھی دربار خداوندی کے سامنے کھڑا ہوں گا میں اپنی آنکھیں اس لیے نہیں مانگتا کہ مجھے معذور پیدا کیا گیا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے سامنے اس وقت کھڑا ہو کر یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ تو مجھے میری معذوری کے صدقے ہی معاف کرتے مولا میں نے دنیا میں کچھ صحوبتیں برداشت کی ہیں لیکن میں نے صبر کیا ہے اور تو نے کہا ہے ان اللہ معصابرین کہ بے شک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میرے مولا مجھے معاف کرتے تو دوستو بچہ کہتا ہے کہ شاید پروزے حشر مجھے اللہ معاف کرتے یہ اس کا کہنا تھا کہ انکر کے بھی آنسوں نکل آئے اور دوستو اس چھوٹی عمر کے اندر ایسی باتیں بہت ہی بڑی بات ہیں دوستو اس کلپ کو اگر آپ لوگوں نے پسند کیا ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر سبحان اللہ لازمان لکھئے گا موسیقی